اشکار دوستو ایسی میری پرم پیتہ پرماتمہ سے پراتنا ہے کہ آپ سب سکھیوں سوستھوں مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں آج کے ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ جن جاتکوں کی کنڈلی میں مایاوی گرہ راہو جو کی ایک راکشش گرہ جن کی کنڈلی میں یہ مجبوط ستیتی میں پڑا ہوتا ہے ان جاتکوں کو اپنے آت پاس جو بپریت لنگ کے لوگ ہوتے ہیں اپوزیٹ سیکس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑی دوری بنا کر رکھنی چاہیے تو بہت سفرتہ حاصل کر رہیں گے وہ دیکھئے راہو ایک راکشش گرہ پاپی گرہوں کی سنگیہ میں رکھا گیا ہے راہو کو مگر کالجگ کا راجہ کہلاتا ہے کالجگ سے پہلے جو جگ تھے اُس میں لوگ کہتے تھے کی بھائی میرے بال بچے ہیں میں گلت کام نہیں کرتا محنت کی اور حق کی کمائی کھاتا ہوں تاں کی میرے بال بچے سکھی رہا سکیں اور بھائی کالجگ میں آدمی کہتا ہے کہ جی کیا کریں بال بچے دار آدمی ہوں تھوڑا بہت ادھر ادھر تو کرنا ہی پڑتا ہے تو جی ادھر ادھر جو کرتا ہے جیسا ادھر ادھر کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ رہو کے پاس ہے اور رہو ایک دھوانگ رہا ہے سموک ہے دھوان ہے کتنا ہی سیل جائے اور سیلنا چاہتا ہے کیونکہ دھوان آسمان میں سیلتا ہے اور آسمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی لیمٹ لیسا بلکل کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جتنا بھی سالے اور چاہے گا کی اور سال رہو کے جو گروہ ہیں دیتے گروہ شکرہ چاہ رہے ہیں شکرہ چاہ رہے ہیں شکرہ چاہ رہے ہیں پریے جو ششے ہیں وہ ہے رہو اور شکرہ چاہرے بھوٹک سکھوں کے کارک تو رہو کا دیماغ ہمیشہ نائنٹی نائن کے چکر میں چلتا ہے نیاند میں روپے کے چکر میں چلتا ہے کہ ایک روپیہ اور مل جائے تو میں سنتوشت ہو جاؤں گا کہ ایک سکھ جہ مجھے اور مل جائے میں سکھ ہی ہو جاؤں گا کوئی بھی سکھ ہو اسطریوں کا ہو پلچوں کا ہو کوئی بھی سکھ ہو کہ ایک سکھ مل جائے بس پھر میری سنتوشتی ہو جائے گی مگر جب ایک روپیہ مل جاتا ہے تو وہ ایک روپیہ جاتک کو کھوٹا پیسہ لگتا ہے کھوٹا سکھا لگتا ہے بعد پھر کہاں آ جاتی ہے اسی نائنٹی نائن روپی پر آ جاتی ہے نیاند میں روپے پر آ جاتی ہے کہ ایک اور مل جائے چلیے آج کے بیشے میں آتے ہیں کنڈلی میں رہو مجبوط ستیتی میں پڑھاؤ چاہے کسی بھی گھر میں ہو لیکن تیسرے میں ہو چٹے بھاو میں ہو آٹھ میں بھاو میں ہو نو میں بھاو میں ہو دس میں بھاو میں ہو گیار میں بھاو میں ہو تو رہو کو کافی مجبوط مانا جاتا ہے اس کے علاوہ راشیوں پر چرچہ کر لیتے ہیں سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں اور شنی کے شنی راہو کے پرم مطر ہیں اس لیے شنی راہو کو جلدی جلدی کوئی انیاتک کام نہیں کرنے دیتے بدھ کے گھر میں آجائے تیسرے میں اور شتے میں تو تھوڑا بچپنہ آجاتا ہے کئی بار بچپنے میں کچھ تارے ہو جاتے ہے لیکن پھر بھی اچھا فعل دیتا ہے نومی راشی ہوتی ہے جو گروہ کی اس میں راہو نیج کے ہو جاتے ہے اور تیسری میں اچھ کے ہوتے اور نومی راشی میں نیج کئی بدوانوں کا ماتح کی دوسری راہو اچھ ہوتے ہیں جانوی دوسری راشی میں بھی مجبوط ہوتے ہیں نومی راشی میں یہ نیج ہوتے ہیں تھوڑی مانسک چنتہ دینے والے ہو جاتے ہیں بار می راشی برس پتھی کی ہوتی ہے برسپتی دیوتاؤں کے گروہیں راہو کو بھی گھول دیتے ہیں اس کو بھی لیمٹ لکث نہیں ہونے دیتے تو یہ تو ہو گئی راشیوں کی بات کہ شنی اور گروہ کی راشی میں رہو ہو تو جاڑا لیمٹ لکث نہیں ہوتا شکر کی راشی میں ہو تو بھوگوں کے پیچھے تھوڑا ادھک بھاگنے والا ہو جاتا ہے اس کے ارابہ اچھ کا ہو بودھ کی راشی میں تب بھی تھوڑی سی جو تمنا ہے سنتوستی ستیسپیکشن کا جو لیول ہے وہ تھوڑا ادھک ہوتا ہے میں جہاں ایک بات پسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج صرف ایک جوگ پر بات ہو رہی ہے کنڈلی میں بہت جوگ بنتے ہیں آج صرف ایک جوگ پر بات ہو رہی ہے اور کنڈلی میں صرف ایک جوگ کو دیکھ کر ہم کسی کے بارے میں انمان نہیں لگا سکتے کی کسی کے کریکٹر پر شک نہیں کر سکتے میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کے کریکٹر پر صرف ایک جوگ کو دیکھ کر شک نہیں کر سکتے یہ صرف جنڈل پرڈکشنس ہے یہ ویڈیو سابدھانی کے لیے بنایا گیا ہے جیسے شراب کی بوتل کے اوپر لکھا جاتا ہے شراب پینات سیرت کے لیے ہانی کار کا جو نہیں پیتے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بوتل کے اوپر لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ویڈیو صرف سابدھانی برسنے کے لیے بنایا گیا ہے کسی پرٹیکولر شک جب کسی کے کریکٹر خراب کاجے کوئی ثبوت نہیں ہے کنڈلی میں ایک جوگ کو دیکھ کر ہم کسی کے کریکٹر پر شک بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے شب گھر اچھے ہو تو اس جوگ کی جو شبتہ ہے وہ پوری طرح سے سماپت ہو جاتی ہے چلی آگے چلتے ہیں جب کنڈلی میں رہو مجبوط ہو تو جاتک چاہتا ہے کہ اپوزیٹ ٹاکس کے لوگ اس کی تعریف کریں اس کے آس پاس رہیں اس کی بات مانیں اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اگر اس کو کوئی کام کہا دے تو ہر حالت میں وہ کام پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جے جرنل کوارٹی ہو جاتی ہیں تو ادکتر اگر پوریشوں کی کنڈلیوں میں رہو مجبوط آ جاتا ہے تو مان لیجئے کسی استری نے اس سے کام کروانا ہے تو اس کی ایک سمائلنگ گوڈ مورننگ ہس کر نمستے کہہ دیا تو وہ ہی کافی ہے اس کا کام نکلوانے کے لیے اور اگر سوڑی سی تاریف کر دی کہ سر آپ تو جنی کو آپ کے جاسا تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو بھائی سونے پر سوہگاہ ہے آپ کا کام 99% ہو گیا ایک اور انٹریسٹنگ رکھت دیکھئے راہو بہت ہی کوٹ نیتک گرہا دماغ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جوئی ہو رہا ہے کہ صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے آج اتنے سمائلنگ فیس سے گوڈ مورننگ ہو رہی ہے دماغ کو پتہ ہوتا ہے مگر دل اور دماغ کی لڑائی میں دل کی جیت ہو جاتی ہے اور جاتک کام کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اگر راہو کنڈلی میں مجبوط استیتی میں ہو تو اس جاتک کی سماج میں بدنامی نہیں ہونے دیتا جب وہ کسی گلت کارے کی پیک پر پہنچنے والا ہوتا ہے جانی بدنامی کی کگار پر پہنچنے والا ہوتا ہے تو تب ہی اس طرح کے سرکمسطانس بن جاتے ہیں اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کی جاتک کو پیچھے ہٹنا بڑتا ہے تو یہ تو جرنل بات ہو گئی راہو کے بارے میں اب ہمارا جو مین مدہ ہے جس کے لیے جوتش بنا ہے کہ جوتش کا ہم لاب کیسے اٹھائیں جوتش کا سہارہ لے کر ہم اپنا جیون اچھا کیسے بنائیں ہم اپنے جیون کے دکھوں کو کیسے کم کریں باقی تو بھائی کرموں کا فالہ بھوگنا پڑتا ہے جیسے جیسے نیتی میں لکھا ہے لیکن جوتش کا مطلب ہی یہ ہے کہ جوتش کا سہارہ لے کر ہم اپنا جیون سکھی کیسے کریں تو اس پر چلتہ کرتے ہیں کہ جن کی کنڈلیوں میں راہو مجبوس ستیتی میں ہو اور ان کو یہ فیلنگ آتی ہو کہ میں اپوجیٹ سیکس کی طرف جرورت سے اڈک اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو بھائی آپ اگر کوئی اوفیسر ہیں جا کسی اوفیس میں کام کرتے ہیں تو اپوجیٹ سیکس کے لوگوں کا بپریت لنگ کے لوگوں کا کام پہلے ہی کر دیں ان سے ریکویسٹ کروائے ہی نہ جب ان کی فائل آئے ساتھ ہی ساتھ ان کا کام کر دیں پریارٹی بھی اس پر کریں اور جتنا ہو سکے ان کو فائدہ دے دیں ان کو کہنے کی جرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے جب کوئی تھینکیو کہنے آئے صرف تھینکیو سنیں اس کے بعد بات کو ختم کریں بات کو نپٹا دیں اور اپنے کام میں لگ جائے اس کے علاوہ سسرال پکش کے اپوجیٹ سیکس کے بپریت لنگ کے ویکتیوں کو جب کوئی برن کا جنم دن ہو یا کوئی اور پروگرم بغیرہ ہو ان کے گھر میں تو جو جفٹ دیتے ہیں ان کو اس پر خرچہ تھوڑا ادھک کر دیں تھوڑے پیسے ادھک لگا دیں بپریت لنگ کے لوگ پر اپنے سسرال پکش میں تاکہ پہلے ہی ان کا لینا دینا پورا ہو جائے اس کے علاوہ جو میرے بھائی دکان کرتے ہیں کوئی بپریت لنگ کا ویکتی آپ کی دکان میں آتا ہے آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے تو پہلے ہی اس کا لاب کر دیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے اس طرح سے اس کا لاب کر دیں مان لیجئے کسی کی کریانے کی دکان ہے کوئی لیڈی ڈال لینے آگئی روج سمال لینے آتی ہے ڈال لینے آگئی ایک کلو ڈال لینی ہے اس نے تو آپ ایک کلو سو گرام ڈال دیجئے ایک کلو دو سو گرام ڈال دیجئے اس کو پتہ ہی نہ لگنے دیں اور اس کا لاب کر دیں آپ کو گھاٹا ہو گیا کوئی بات نہیں تھوڑا بہت گھاٹا کھا لے یہ سب سے بڑے اپائی بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کے علاوہ آفیس میں جہاں پورش بھی کام کرتے ہیں مہلے بھی کام کرتے ہیں اور میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گروپی جم بہت ہوتی ہے آفیس میں دو دھڑے بنے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی گروپ کے ہو کسی بھی بپریت لنک کے بھی ایکتی نے آپ کو کوئی کارے کہہ دیا آپ اس کا کام کر دیں چاہے وہ کسی بھی دھڑے سے سبند رکھتا ہو اس کا کام کر دیں اور ہو سکے تو اپنی جیب سے پیسے لگا دیں تھوڑے بہت جتنے ہو سکے مگر اس کا کام کر دیں مگر اس کے دکھ نزیق نہ جائیں تھنکیو بولا ہاتھ جوڑ دیں کیجی با آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو بھائی یہ تو میرا بیڈیو تھا رہو کے اوپر کی جن کی کندلی میں رہو مجبوط ہو اور اور ان کو لگے کی ان کی اٹریکشن بپریت لنک کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے سبی کی نہیں ہوتی اگر ان کو لگے تو وہ اس طرح سے اپنا بچاب کر سکتے ہیں اپنی اٹریکشن پر کابو ڈال سکتے ہیں تو آپ نے اپنا اتنا چیمتی سمیں نکال کر یہ میرا ویڈیو دیکھا میں اترہ دل سے آپ کا بھاری ہوں تھانکس ایلوڈ